پاکستان کے اندر بہت سارے بچے جب ملتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیا طریقہ کار ہو کہ ہمیں اچھی اورگنائزیشنز ہائر کر لیں اسی طریقے سے جب ہم کمپنی کے ڈیریکٹر سے ملتے ہیں سی اوز سے بات کرتے ہیں تو عموماً ایک سوال نکلتا ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ ہماری کمپنی سکیل اپ ہو کر ایک بڑی اورگنائزیشن بچہ ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے دپارٹمنٹس کے اندر ہماری کمپنی کے اندر ایک اورگنائزیشنز سٹرکچر بہت اچھے طریقے سے کام کرنے لگے پاکستان کے اندر دو ٹائپ کی چیزیں ہیں ایک ہے جو انپلائی جو کسی اورگنائزیشن کے اندر کام کرتا ہے اور دوسرے ہیں اورگنائزیشن جو اس کو سپورٹ کرتی ہے اور آگے کی طرف لے کے چلے اور یہ بڑے پلرز ہیں کسی بھی بزنس کو کامیاب بنانے کے لیے اور کسی بھی بزنس کو نیچے لے کے آنے کے لیے تو آج ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں فریال خواجہ سے اور جانے کے اندر سے کہ اورگنائزیشن ڈیولپنٹ کے اندر اور پرسنل ڈیولپنٹ کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جن کا ہمیں خاص طور پر خیال کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے اور اورگنائزیشن کو بہتر کرنے کے لیے کون کون سے ٹولز ہیں جن کا بیوز کر سکتے ہیں آئیے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے کہ اس کے پیچھے کیا ایسے راز ہیں جن کو جاننا بہت سر ہو رہی ہے آئیے دوستو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے فریال خواجہ جو فانڈر ہیں اور اونر ہیں ایچ آر ویزرٹس کی اور اس کے ساتھ ساتھ بی آر وی گروپ کے اندر گروپ ڈائریکٹر ہیں بہت شکریہ فریال ٹائم نکالنے کا جوائن کرنے کا ساتھ میں کامیابی کا سفر ای نو بڑا بزی شریعہ ہوتا ہے لیکن ستیل ٹائم نکالنے اور بہت شکریہ جوائن کرنے کا پلیشیر ہے سالمای عمومن لوگوں کی جرنی ہوتی ہے شروع کرتے ہیں اور جیسی پروفیشنل لائف کے اندر جم کرتے ہیں تو ایک نئے چیلنجز آتے ہیں اور ڈائریکشنز ڈھونتے ہیں کہ ہم کس راستے پر نکلیں گے اور کیسے ہوگا تو جب شروع کیا تھا سفر سکول ایجوگیشن کے اندر خاص طور پر پھر اس کے بعد آگے بڑھے تو سوچا تھا کہ ہم اپنا پاتھ پروفیشنلی اتنا ڈسپلن لے کے چل رہے ہوں گے حسنا ہم بلکل ایسی نہیں تھا شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ خلی رہے ہی ہے آپ کو خلاریٹی نہیں ہوتی ہے بھت شکریہ ایک تیری مرضی ہے ایک میری مرضی ہے پھر ہوگا وہی چی مرضی ہے سوڈا ہی جو سکی مرضی ہے سوڈا ہی ہے سوڈا ہی ہے سوڈا ہی ہے کہ یہ پاتھ پروفیشنل نہیں تھا جب پاکستان 20 years back تو آم ایجوڈا ہم جوری و باکنگنگنگنی اندسری لکیلی مشرف کا دور تھا صور اگر مقاقع ہو گی و اور الب Lang in P مر teensی داری میرے تو تو سی رہا با ساتھ مر Sh skinny pantalla من проект سکتنے some خالص MIKE صورت بعد 4 years بعد میں نے اس کوئی دور پر ساکتا ہے میں نے اپنے وقت ہاشو گروپ کوئی اپنے 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 درمی کے لئے نمید کے لئے دور پر ساکتا ہے جیسا پینر پانیر کے لئے دور پانیر کے لئے اور دور پانیر کے لئے 10 سیارے دیکھر ہم نے اچھا ہم نے اپنے کے لئے کیونکہ چیسا ہمیں اور ہم نے ادرشن رسپosبیلٹی تھی لگل انترین ہمارے پاس تھی تو ہم نے پہ وہاں سے فلورش کرنا شروع کیا اور اپنے ایچار کی جو ایکچولا کی جس کے انرے ستاریز ہم نے اس کو پولش کرنا شروع کیا اور ایچسا کہا کہ ہم جب سمبینی معای به ایچارا کہ ہم جب سمبینی ویگرہ سایچوں کہ جب سیویز دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ہوں پر ہومن ہے کہ وہ سایچی رنے رنے کیا ہے پارکٹنگ میں تزایکھا تھا وہ بہتراز تھا اور ارلی ایڈکیشن کسی اور چیز میں تھا اور کسی اس کو بھی کر رہا ہے اور پھر آپیں پھر ہو پھر ہے انجار ادمن میں دل نہیں لگ رہا چلو سپلای چین میں چلے جاتے ہیں اپنے اپنے آپ به ہاتھ ساتے ہیں کسی کای بھی حاصل دکھرہ We can understand that what happens is that you are jack of all trade but you are expert in none ٹھیک ہے نا so it is very important کہ آپ ایک ہونر سکھیں اور پھر اس کو پ FAV جب آپ اس کو پولش کر کے اس کے ایکسپورٹ لیول پر پہنچتے تھا کہ وہ چھوٹی سی بھی چیز ہو آپ انٹرپنیورز اور بزنسمن ایسا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک چیز پکڑ لو اور پھر اسی کی آپ نیکس لیول حرارتیز میں جانا شروع کر دو تو پھر آپ کی اپنی یو ایس پی بل جاتی ہے اور آپ کا اپنا سیلنگ پوائنٹ بن جاتا ہے اور جب آپ کو اپنی سٹارٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ کو روم ملتا ہے اور آپ اپنی لائن کے اندر بڑھ رہے ہوتے ہیں ایک چیزنگ سب سے بڑا آتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر خاص طور پیک چیز ہمیں دیکھنے کو بلا ہے کہ وومن سٹرگل کرتی ہیں آگے جانے کے لیے شوڑ بھی کو اور شوڑ بھی نہ ہمارا سوال بار بار اپنے آپ سے کر رہے ہوتے ہیں اور پھر واپس پیچھے آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کہ آؤٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو ایشار کے اندر بھی جب آپ فیلڈ چوز کر رہے ہوتے ہیں تو کیا چیلنجز آئے جب انیشیلی جب آپ ترانسفورمیشن کے پیس میں تھی اور یونیورسٹی سے نکل کر پھر آپ آگے موگ کر رہے ہیں تو وہ چیلنجز کون سے ہیں دیکھو اس کی زاویے ہورائزنز بہت زیادہ ہیں تیر ملٹپل فیسٹس اندرس لیکن میں کچھ کو ٹچ پون کرتی ہوں جیسے فر ایکزامپل دیکھو کچھ فیلز ہمارے کلٹری اور سوسائیٹی کے اندر ایکسپٹیبل زیادہ ہیں فیمیل کے لیے اور کچھ کام ہے کچھ میں آپ کو مشکلات زیادہ پیس کرنی پڑتی ہیں دیکھو ناممکن کچھ نہیں ہے اور اچھے طریقے سے کام کرنا بھی ناممکن نہیں ہے شویہی، شویہ قضی کیوسی کو متخف دیکھو یہ ہےں ریلن کریں اور پھر جوانا آپ کو پولش کرتے وقت جائیں سو ایچار ایک بڑی اچھی فیلڈ ہے فورال دی فیمل یونگسیز بہت سارے ایسے رولز ہوتے ہیں جہاں جا کے آپ کو گروتھ میں بریک لگ جاتا ہے کیا اس سے اوپر تو اب کیا کریں گے اس سے کیا بنیں گے بہت ساری ایسی پوزیشنز ہیں جہاں آگے گروتھ اپرچونیٹیز نہیں ہے بہت سارے ایسی فیلڈ اس طرح سے ہے فنکشن ہمارا جس کے اندر آپ جونیر سے لے کے سینئر سی لیول تک جا سکتے ہیں گلوبلی بھی جا سکتے ہیں اور اس کے لئے کی رول این بزنس 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 کی اچھلی لیٹ کے اندر بھی ایسی ایسی بیٹھ پون فر اینی کامپنی کیوں کیوں کیونکہ اس میں ہیومن کپٹل ہے اور سارے فنکشن کے لوگ آتے دو ایٹر میں ہیں اور اس کو دریکشن ایٹر میں دینی ہے سے اسے ایسی اکیڈیمی کرلی اس کے لئے د surplusуз و پہل وہ آپ دوسحی سائد تک تو this really ڈالے ملے حبہ دل اجٹرہ بشارے اس Tech تو چلند کیوں کی اپنا اس سیت صورت زندگی چلند کرنے حلیر کم واء ٹائم Takes ٹھیک فردہ تھوڑا سکون لینے نہ چاہیے ایچ آر جاؤ اومن کہا جاتا ہے کہ ایک بڑی پبلک ڈیننگ کے اندر اور لاس کے اندر مختلف چیزوں میں بہت ٹینگل کرتی ہے تو وہ چیلنجز کیسے ہوتے ہیں جب آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں خاص طور پر جو ایچ آر کے فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں لوگ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بس بھئی ایچ آر کی فیلڈ بہت خام خامے ہمیں لوگوں سے اتنا زیادہ فاستہ بڑتا ہے لیکن اس میں تین چار چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو تھوڑا سا جس کے اندر چیلنجز آتے ہیں ایک تو یہ بھی ہے کہ جب آپ سینئر پوزیشن پر جاتے ہیں اور اسپیشلی ایک فیمیل جب سینئر پوزیشن پر جاتی ہے تو وہ جو سات بیٹھے ہوئے میجر صاحب ہوتے ہیں جو جی ایم پوزیشن پر آپ کے ہی لیول پر آتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ خاتون میرے پوزیشن پر کیسے بیٹھی نہیں ہے یہ چیلنج ہوتا ہے then only you have to prove with your expertise only your talent only کہ ہاں I truly deserve this position یہ ایک اس کا حل ہی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ احر میں ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پورن رہا ہوتا ہے آپ کے اوپر دوسروں کا trauma دوسروں کا اموشنل جو باگیج وہ آپ کے اوپر بہت لڑا رہا ہوتا ہے کیونکہ public dealing ہے اور جو اگر ہلت تیسٹ کاؤنٹر میں ہیں یا آپ پوریشنز میں ہیں تو آپ کو ملٹیپل لوگوں کی کانفلکٹ مانیجمنٹ کرنی ہے یا تھریپی کامسلنگ کرنی ہے لیچسے تو وہ آپ کے اوپر بڑا بیگیج آ رہا ہوتا ہے اس میں آپ کا اموشنل انٹیلیجنس کا جو لیول ہے آپ کا ایکیو جو ہے اگر وہ اچھا ہے تو پیپل مانیجمنٹ میں آپ کو بہت سپورٹ کرتا ہے جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں میری ٹریننگ جتنی بھی اٹھارہ سال پلاس ہے تو اس میں میں ہم نے یہ دکھا ہے کہ ایک سی او کو بھی اگزاکلی یہی ایکیو چاہیے ہوتا ہے اگر اس کا ایکیو اچھا ہے تو وہ ڈیفنیٹلی بھی ایبل تو ڈیل ویٹ پیپل مور ملکل ایسا ہی ہے اور اسی چیز کے اندر ہی وہ آگے پھڑ سکتا ہے اگر وہ صحیح طریقے سے سٹیپ کو فالو کرے اور آگے اپنی فیل کے اندر فوکس پہ ہے بہت اچھا ہو سکتا ہے ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک پہ اور بریک کے بعد ہم دعای زانے کے آ کر کہ جب ایچ آر کے اندر لوگوں کی طرف دیکھا جاتا ہے تو کیا چیلنجز دیکھنے کو ملتے ہیں ارگنائزیشنز کے اندر اور ایمپلائیز کے اندر وہ لوگ جو اپلائی کرتے ہیں جو آپ کے اندر جب آتے ہیں تو ان میں کیا چیلنجز آتے ہیں جائے گا ہی ملاقات ہو رہی ایک بریک کے بعد ملکم بیک ٹو کامیابی کا سفر میرے ساتھ موجود ہے فریال خواجہ فریال جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی آپ نے ایچ آر ویزٹ فارم کیا یہ ایچ آر ویزٹ ہے کیا مطبع یہ کیسے ڈیفرن ارگنائزیشنز کو یا ڈیفرن لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے اس کا آپشن کیا اس کے فنکشنز کیا اور طریقے کا ایچ آر ویزٹ جی ٹری سکçی ڈیفرن پتا ہے کہہ ہے میں مش wiem میں فکس کرتے ہیں there's three areas جس میں میں اس کو ڈیفین کرتے женiej اگر میں ایک تکنلوجی کو بیچ میں نہ ہماری expertise ہمارا port Kitty میں سکیں ہم اس میں رائٹ سائزن میں ہلپ کرتے ہیں مین پارو میں ہلپ کرتے ہیں کوپیٹ گویننس ٹرین ورکس میں ہلپ کرتے ہیں اس میں ہم مین پارو آڈٹس کریں گے ہم کامپیٹنسی سارویس کریں گے انگیشمنٹ سارویس کریں گے بیسیکلی ہم آپ کی بزنس ٹرانسفورمیشن میں آپ کی ہلپ کر سکتے ہیں لیکن کسی ارگنیزیشن کو سکیلیبیلیٹی چاہیے نیشنل نیول پر ایدھر گلوبلی بھی اگر اس نے انٹرنیشنلی گلوبل ہونا ہے تو اس میں بھی اگر اس کی چیزیں جو اس کی مین کی فیکٹرز ہیں اگر وہ سیدھے نہیں ہوں گے سو وہ کبھی بھی اس کا شپ انکلین نہیں ہوگا وہ دیفنیلی دیکلینیشن کی طرفی جائے گا وہ دیکلینی ہوگا وہ کبھی بھی ترکھی اور سکسس کے پاتھ پر نہیں چل سکتا آپ کا vision mission اور آپ کے actions should be aligned اور وہ aligned تبھی ہوتے ہیں جب آپ اپنا structure سا ہی بیٹھاتے ہیں so i always say this people must not run the structure structure must run the people that is so so important کہ آپ کے systems اتنے strong ہونے چاہیے کہ وہ آپ کی کمپنی کو چلائیں آج کوئی ہے اور کل کو کوئی نہیں ہے you know it should not be dependent on that only اس میں دیسیسی بیٹھاتے ہیں کہ وہ اٹھومیتی سلویشن کی طرف جائیں ابھی تو تک 4.0 کی بات بھی بات بات بھی بات بھی بات بھی آپ کی بات بات بھی بات بھی سو وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ستریم لائن ہو رہی ہیں ہستا ہستا ہماری جو ٹارگٹ آڈینس بنتی ہے نیچلی دیکھیں ایک تو بیس بڑے نام ہیں ہمارے ملک میں ٹھیک ہے نا ان کے تو کہیں نہ کہیں پھر بھی لیگیسیز ہیں اتنی بڑی کہ کچھ نہ کچھ structures اور فیمورک بنے گی ہیں لیکن جو بزنسمن ہے جو نیا ہے بھی ریلیٹیب لی اور وہ ایمین سی اس کے کھاتے میں نہیں آتا اور پیولی لوکل ہے لیکن وہ سکیلیب لیٹی کی طرف جانا چاہتا ہے یا انگریز اپنا بزنس پرفارمنس کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارا کلائنٹ ہے all the سی اوز مشروع انٹرپرائزز اور جو چھوٹے چھوٹے ہمارے وینٹرز بنے میں ہیں سب کو پہلے تو فریمورک پولیسیز بیس پرکٹس آف دی انڈسٹری ان سب چیزوں کی ضرورت ہے انفرچنیٹ ہوتا ہے کہ ایچار کو جو ہمارے یہاں ایک کومن میں نے وہ دیکھ رہا ہے کہ صرف ہاں یہ ریسورس لے آئے گا اور ریسورس نکال دے گا پیرول ہم فائنانس بنوالیں گے تو جسیز بیسیلی 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 یہ جب تک نہیں اس کی انڈسٹیننگ اویرنس کرییٹ ہوگی بزنسمن کے اندر کہ یہ کہاں سے کہاں آپ کو ڈرائیف کر سکتا ہے پورا آپ کا سٹرکٹر بنا سکتا ہے آپ کا پورا سکوپ ہو سکتا ہے تو انلس انتل پورا پورا مائن انٹو دیکھیں تو ہی آپ کا سکسیس رستہ بہت خاص طور پر جب ہم فیملی بزنس بات کرتے ہیں جو آج بہت بزنس کے اندر بہت تم ہے جو یوز کی جاتی ہے کیونکہ فیملی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سینئر موس پرسن نے بنائی بڑی محنت کی تیس سال اور اس کو سٹرکچر کو بنایا اس سن از سٹار ہنڈنگ آور تو وہ جیسی ہنڈوئر کرنا شروع کرتے ہیں وہاں پہ جو گیپ آتے جو بریک ڈاؤن ہوتا ہے جو پولیسی بریک ہوتی ہیں جو سٹرکچر جو پہلے رن کرتے تھے کیونکہ اس نے تیس سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو کبھی کبھی لوگ اپنے بیس کے اوپر لے کے چلتے ہیں کیا وجہ ایسا ہے کہ وہ جو چائل کوئی بھی چلے گئے اور وہ گرش کرے گیا تو کبھی پرولمز آتی ایسا بیلیف کہ سب سے بڑی بات ہے ڈرائیف کی آپ کے اندر ڈرائیف کی دیکھیں ایک چو بچارہ سکرات سے جس نے بزنس کھڑا کیا کمائی اس کی ورث اور امپورٹنس پتا ہے اور اس کے اندر سنٹیمنٹ ہے کہ میں اس کو کیسے لے کے جان ہے اس کے اندر وہ کچھ رائٹ مکس تھا جو اندر تھی اس بزنس کی جس کے ورث کو آگے لے کے گئے گئے اندر ڈیٹرمنیشن اور درائیف کی بات ایک تو ناللیج بھی چاہیے نا تو ضرور نہیں ایسا ہو لیکن ایسا ہم نے دیکھ ہے میں بہت ورث ورث وں انیلتmare ہم بزنس میں بیوледن سپون بیویس ہو پیمپرد بیویس ل söyleye یہ جو Gri بئے سبب اس پر سکتے ہیں چاہے وہ بچہ ساعدہ اور پڑھے آیا لگا اس کے اندر بڑا نالیج بھی ہوگا لیکن شاہے وہ اتنی اچھی پرفومنس نہیں دے سکتا ہوگا کیونکہ وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو شد کنیکٹ نہیں کر پا this is also very important کہ آپ اس کے اندر اپنا ہارت ام سول دالیں اگر آپ اس کے اندر اتنا انترسٹی نہیں ہیں اس طریقے سے جس طرح کی لگیسی آپ کے اپنے گراندپارنس آپ کے پیرنٹس ٹھوڑ کے گئے ہیں تو آپ کیچپ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ میرا بڑا واسطہ رہا ہے اس طرح سے سیٹ کمپنیز کے ساتھ کام کرنے میں ہوتا ہی ہے کہ جب اولاد کی باری آتی ہے تو ڈسٹیبیوشن کی باری آتی ہے پھر جہاں گریڈ فیکٹر بھی آجاتا ہے وہاں بھی تباہی مچنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ دس کلائن تمہارے دس کلائن میرے اگر بگر لگیسیز بھی ہیں اس میں کمپنیز بھی ہیں تو ان میں بھی لوگوں کو یہ رہت ہے کہ لیکوڈیسی رکھیں اس کو زیادہ لیکوڈیٹ رکھیں ایسٹس رکھیں گے تو کہیں کوئی دعوی نہ کر دیں and all that بہت سارے ملٹیپل سیٹرز ہیں یہی چیلیج کو جب ہم ارگنائزیشن میں دیکھتے ہیں جو تھوڑی بہت سٹیبلش ہو گئے اس کو تھوڑا سا اور گہرائی دیکھتے ہیں فیملی بزنس ایٹ کر بھی عموماً ہوتا ہے کہ ٹیم موف کر گئی ایچ آر ڈیریکٹر تھا ایچ آر گروپ ہیڈ تھا ایچ آر مینیجر تھا تین چار لوگ موف کر گئے اور وہ سیڈنڈی کیا ہوا وہ کمپنی کا سٹرکچر جو ہے وہ اتنا فریجائل تھا اور اتنا لوس تھا کہ وہ اپنی جگہ ہمالی نہیں پایا اس وزن کو اور اس چینج کو اڈاپٹی نہیں کر پایا تو وہ جو چینج آتا ہے اور وہ جو ایک نئی لہر دوڑتی اورگنیزیشن میں اور سب کیاوس کریٹ ہوتا ہے پھر اورگنیزیشن میں وہ سب سے پہلے سسٹمز کو شٹ ڈاؤن کرنا شروع کرتے ہیں جو سسٹموں وہ پروفٹ نہیں دے رہو تھے یا نہیں چل پا رہو تھے ان سے ان کو کیسے بیگ مون مل سکتی ہے جو اسٹیبلش بے شک کہ اسٹیبلش میڈل سائز کمپنیز ہیں لیکن ان کیا سٹرکٹرل کوئی کام نہیں ہوا تو وہاں پہ ان کو کیا کامی کیا کرنا چاہیے یہ بات یہ ہے کہ میں تو یہی بائیبل والی انسان ہوں میں کہتی ہوں اپنے قانون سازی اچھی کر لو اپنے لاؤر اپنے سسٹمز اچھے بنا لو اپنی پولیسی کتاب کی حد تک ان پلیمنٹیشن فیس میں ہو اگر آپ کی وہ تگری ہے تو نکھنگ کی نمیس ویدیو دیکھو یہ ہے آپ کی جانتے ہیں ہم نے بڑے ملٹا نیشنل بینک پر بھی یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو بڑے صاحب ہوتے تھے وہ اپنے ساتھ اپنی خاص ٹیم ساتھ دیکھے جاتے تھے اور وہ جہاں جہاں جاتے تھے ان کے پکے ایک دو لوگ ہوتے تھے جو ان کے ساتھ جاتے تھے تو this happens in the industries یہ ہم نے دیکھا ہے ہوتے ہوئے لیکن اس کا حل یہی ہے کہ اگر کوئی جا رہے دیکھیں روک تو نہیں سکتے تھے certain mechanism جہاں تک آپ اس کو curtail کر سکتے ہیں لیکن آپ totally اس کو فول پروف نہیں منا سکتے ہیں اس کا آپ کے پاس ایک ہی آنسر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا سسٹم اتنا اچھا ہو اور آپ کی چیزیں اتنی سیٹ ہوں کہ آپ کسی کے مووو سے آپ کو اتنا امپیکٹ نہ پڑے سب چیزیں بنی بھی ہوں گی تو اس کو پینیٹریشن میں سانی ہوگی اور ایسا اگر کوئی انسان ہے جو ایسی جا رول آکے دیکھ رہے جہاں پہ آلڑی اس طرح کی سیچویشن ہے تو دیکھیں بہت ٹائم پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ رسیسٹنس بہت آتی ہے جو ہماری اوام میں تو ویسے بھی سوہا سے زادہ ہے لیکن عام طور پر بھی آتی ہے انسانی نیچر ہے تو ایکسپٹنس جو ہے نا توورڈز دیکھیں بہت ایسی جو بڑا رول ہوتا ہے جو ایمپور کرتے ہیں ان دپارٹمنٹس کو وہاں سے تھوڑا سا سنٹیمنٹ اور میسیج ایک پوزیٹیف جانا چاہیے اور جو لوگ ہیں ان کو بھی ایمپیتی کے ساتھ چیزوں کو بہت سلو اور سٹیڈی رکھ کے چلنا پڑے گا تب ہی چینج کی ایکسپٹنس آتی ہے پھر بہت سارے فوکس گروپس ہوتے ہیں کانسلنگ سیشنز ہوتی ہیں تھیرپیز ہوتی ہیں جو آپ آج کے دور میں مینٹل ویلنس کے سرکل کے اندر دال کے آپ لوگوں کے ساتھ اور ایسا ہی ہے کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں جو سب سے بڑا بریکڈاون آتا ہے وہ آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایموشنلی صحیح طریقے سے اس کو لیڈ نہیں کر پا رہا اور وہاں بھی وہ گیپ آتا ہے کہ جب اس کی ٹیم ہے اس کے بیہیوئر سے متاثر ہونا شروع ہوتی ہے اور وہ جو بیہیوئر اپنا کیری کر رہا ہے وہ بیہیوئر نیچے ہوتا رہا شروع کرتا ہے آپ نے انیلپ کی سرٹیفیکیشن کی بھی ہے کتنا اثر انداز کرتا ہے اس کا روئیہ کوئی head of the department اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کے نیچے سو لوگ کام کر رہے ہیں تو کتنا روئیہ اس کا متاثر کرتا ہے ان سو لوگوں کو اور ان سو لوگوں کے بیہیوئر کو کتنا موڈیفائی کرتا ہے بھائی it can be 200% مطلب اس سے بہت فرق پڑتا دیکھیں ایک تو آپ پلگ ان اگر ایسی پیس بھی ہو جائیں صرف ایک ٹیم میمبر کے طور پر بھی ہو جائیں اور ایک بندہ کوئی تھوڑا نیوسنس والا آ جائے ایسی پیس بھی ہو جائیں وہی بہت تباہی مچا دیتا ہے لیکن اگر تو ایک لیڈر ایسی پوزیشن پہ آگیا تو دیکھیں دیسیزن میکنگ ایسی پیس بھی ہو جائیں میں نے ایکیو کی بات کی ایسی پیس بھی ہو جائیں تو یہ ایسی تنہا جب آپ اپنی گول سیٹنگ مزارہ کرتے ہیں تو نلپ بی ایسی تنہیو کنیکت تو دی اوپر پرسن بیٹر آپ اگلے کی مینٹل سٹیٹ کے ساپ سے دیکھیں کہ اس بندے سے مجھے کیسے بات کرنی ہے یا اس کی پروگرامنگ میں نے کیسے کرنی ہے تو دیر ایسی تنہیو کنیکتا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ 90% of the problems are solved by just listening to them آپ کو ایک listening ایسی تنہیو کنیکتا ہے ایک لیڈر کا رول وہ بڑا ایسا ہوتا ہے کہ دیویرسیفائی کسیم کا ہوتا ہے جہاں پہ وہ بیلنسس کو مینٹین اس کو کرنا ہوتا ہے میرا خیال ہے سون سمجھ کے چلے اور یہ نہیں ہے کہ بلکل تھنڈا ہو جائے سمتیم دسلپنٹ مینٹین کرنے کے لیے یو شوڈ نوکل کہ where you have to take charge and activate it اسٹرٹیب ہونا پڑتا ہے اسٹرٹیب ہونا پڑتا ہے اسٹرٹیب بڑت وہ یہ ہے کہ وہ دیکھ سمجھ کے سپیشلی طریقے سے شفٹ لائے گا اور کیا چیزیں نئی آنے والی ہیں جس کو ہمیں اٹاپ کرنا ضروری ہے جائے گا نہیں ملاقات دیکھیں ملکات 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 فریال آپ نے جانے سے پہلے بڑی زبردست بات کی کہ ایک ارمانزیشن کے اندر جب چینجز آتی ہیں مختلف چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے اندر کیسے ہم structure کے اپنی اس کی longivity کو پڑھائیں اور ایک sustainability organization میں آس ایک نیا دور ہے نیا زمانہ ہے اور ہمارا ملک بھی ایک شپ کی طرح ہے جو کبھی بھی کسی بھور میں فستی ہے مشکل میں فستی ہے جو organizations ہیں ان کو کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے آگے فیچر میں کیا ہے اور technology کتنا بڑا رول پلے کرنے والی ہے اور ہمیں کیسے اٹاپ کرنا پڑے گا سب سے پہلی جو بڑی چیز ہے وہ یہ کہ exposure اور awareness بہت ضروری ہے دنیا جہاں جا رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کبھی کمپیٹی نہیں کر سکیں گے گے بکا ہمارے یہاں دیکھیں بہت سارے یہ بھی situation ہوتی کہ education کی بھی کمی ہے بھی 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 انٹیپنیور ہیں اگر وہ ٹیک ریلیٹیڈ نہیں ہے کسی کسی کارپر سیٹپ میں کام کر گئے تو بھی بھی ڈیوکیشن بہت بڑے بڑے ڈیوکیشن پہ ہے ہم بڑے ڈیوکیشن بھائی ڈیوکیشن ہی چیar پہ بھی چیچھ کھ بھی اعتقدر ایک ٹھیک ہے ایک توٹلی انڈرستان کہ ایک ایک اوپر ایک اوپر کنڈیشن جو مارے ملک میں ہیں وہ کافی دیتوریٹن رہی ہے پچھلے دو سال میں اور آگے بھی تھوڑا سا وقت لگے گا اس کو ریوائب ہونے میں انتل دن جو ہے اوپس تیرے ایک تو پرسنلیو پر اپنے اوپر جو کام کر سکتے ہیں وہ تو پرسنلیو پر تو آپ کو کرنے ہی چاہیے دیکھیں کو یوٹیوب ہے چینلز جہاں سے آپ لرنگ کر سکتے ہیں بکس تک کہ آپ کو لیتے ہیں سو لیکن جو پڑھنا چاہتا ہے جس نے علم حاصل کرنا ہے تو کہاں سے بھی وہ پر دلیے کے نیچے بھی اور سٹریٹ لائٹ کے نیچے بھی بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس شوڈ بیور انٹرال درائیف بسیکلی جو آپ کو آگے لے کے جاتی ہے سو پرسلل لیول پہ تو دس اوالسو بیوری امپورٹن بزنسمن اور ارگنیزیشن کے لیے میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو اپنی نیچ ڈیولپ کرنی ہے تو وہ آپ کو تب ہی آئے گی جب آپ دنیا کے ساتھ چلنے کی قدم سے قدم ملانے کی کوشش کریں گے اس کے اندر technology is the answer to it ٹھیک ہے technology 4.0 frameworks چل رہے ہیں technology کے اندر tech AI چل رہے ہیں AI related باتیں ہو رہی ہیں دنیا تو پتہ نہیں کہاں چلے گی یہ bots بنا رہی ہے ٹھیک ہے سو یہاں جو ہے اگر میں صرف HR کے پرسپیکٹیف سے بات کروں تو بہت ساری کمپنیز ہیں کیونکہ ہم کافی بچوں کو کر رہے ہوتے ہیں انٹیو تو لارڈ اف ٹائم اگر ہم میڈ لیول پوزیشن کے لیے انٹیو کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک HR آفیس ہے یا HR مینجر کا ٹائٹل لیا اور وہ ڈیریکٹ رپورٹنگ ہے انٹو سی او ٹھیک ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ نظر آتا ہے کہ وہ حرار کی کتنی نہیں ہے HR کے اندر ٹھیک ہے نہ کہ وہ مینجر کی CEO کے لیے بس وہی ہے اور اس بچے کو صرف ریسورس ان این آؤٹ سے زیادہ کچھ نہیں پتا ہے ٹھیک ہے تو دس اس ویری امپورٹنٹ کہ مینول خاتوں سے باہر آجائیں آپ تکنولوجی اور ایکل ای آر پی 3.0 تو کر لیں HR IS تو کر لیں تاکہ آپ آپ پرشن سے باہر نکلیں دیکھیں لیبر ورک کر کر کہ آپ اپنی ورک فورس بڑھاتے جائیں گے تو اس میں سے you will never get the answer for the success you want ٹھیک ہے for that you need to have strategic people in the system ٹھیک ہے آپ پیلے strategic decisions لیں میٹ بی سی سوٹ جو بھی جب تک operations پر پھتے رہیں گے there is no way out so strategic level پر کام کرنے کے ضرورت ہے اور میں یہ سمجھتے ہوں کہ بہت زیادہ ہوا میں کام ہوتا ہمارے ملک میں you know feasibilities run نہیں ہوگی feasibilities بن گئی لیکس سے تو forecasting نہیں ہوگی اس کو آپ نے initial feasibility کے ساتھ جو charts بنائے ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ compare نہیں کر رہے ہوں گے ROI آپ کا خراب ہو جائے گا ship ڈوک جائے گا so these are all the situations جو common ہیں حقیقت ہے اور یہی چیز پھر ہم لوگوں کے perspective میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں ایک challenge ملتا ہے جب ہم انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں اور human resource والی سائٹ کے اوپر دیکھتے ہیں جب talent آتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں نے MBA HR کیا ہوا ہے جب MBA HR کیا ہوا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے آپ اس کے بعد جب اچھا سوال شروع ہوتا ہے تو وہ کچھ بنیادی ستائی یا پھر up to date knowledge وہ missing ہوتی ہے جو آج کے دور کے حساب سے تو آپ نے ایک بڑی اچھی مثال دی کہ آپ کورس حیراج پہ مختلف پلیٹفارمز ہیں فری پلیٹفارمز ہیں جو آپ ایجوکیشن دے سکتے ہیں آپ کی چیزوں کو بہتر کروا سکتے ہیں لیکن کیا ایسی چیزیں جو آپ ایک ایٹیٹیوڈ میں کمی دیکھتی ہے یا اوورال انگیجمنٹ کی کمی دیکھتی ہے جس کی ویسے بچے اپنے اوپر کام نہیں کرتے اور وہ ہونے کے با وجود دیکھیں ایک تو سوسائیٹی کا جو سب سے بڑا ڈیلیم ہے ہم سب سے پہلے اچھا انسان بننے کی کوشش کریں ہمارے یہاں چاہے وہ اوپر کا طبقہ ہے یا لویس طبقہ ہے جھوٹ بولنا کام نیشنل جو میرے خیال ہے آپ کا طریقہ کار بن گے اور وہ ایک اٹریگوٹ بن گے جو رونگ دیکھیں آپ اپنا ویلیو سسٹم ٹھیک رکھیں آپ اپنی ایگوز کو تھوڑا ہلکا کریں جب آپ ایگوز کو ہلکا کریں گے تو شاید آپ کا منٹل چیٹر بھی کم جائے گا اور آپ پریکٹیکل چیزوں کی طرف جائیں جہاں آپ سیل دیویلپمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور فوکس کر سکتے ہیں کسی طرف کسی یعنی کارنے کو بہت کچھ ہے پوری دنیا کھ لیو آپ کے لئے آپ اپنا انٹرسٹ کے ساب سے بہت کچھ کر سکتے لیکن موس دیکھیں روٹین افیرز موس دیکھیں تو آپ دیکھیں دیکھیں گوزی پولیٹکل سیچویشن سکیم انترسٹ بزی انترسٹ انترسٹ موس دیویلپن کچھ 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 کریں اپنا سکل انہانس کریں تو میرے خیال ہے ہر کو ہی کر سکتا ہے ایٹ ڈیرون لیویل ہر لیویل کے اپنے ہر ہر انڈرسٹ فانکشن کے اپنے ہوں گی ایسے لیویل جن کو انہانس کر سکتے اور یہی آپ کو مستقل گروت سائٹ پر لیکے جاتا کیونکہ ایک عجیب سا سوال ہے وہ یہ کہ آپ ڈیریکٹر لیویل پہنچ گئے اپنی کمپنی بھی آپ نے فارم کر دی تب آپ کو ضرورت کیوں آرہی کیا مستقل پڑھے جا رہے ہیں اور سرٹیفکیشن لیے جا رہے ہیں یہ کونسپ سمجھ نہیں کہ ضرورت ہے جب تک آپ اپنے چیزوں کے اندر ٹول کٹ کے اندر اور مختلف نئے ٹول نہیں ڈالیں گے تب ہم نئے ایرہ کے ساتھ نہیں چل سکتے اور وہ ہی پاکستان کے اندر جو ہمارا اپنا اٹیٹیوڈ ہے ہم اس میں سٹرگل کر رہے ہیں اگر ہم آگے دیکھتے ہیں پاکستان کے دس سال کے فیچر کو اور ہم خاص طور پہ جو اکیڈمیا کے اندر جو ہمارے بچے پاس آؤٹ ہو کے نکل رہے ہیں اور جو اندر بقایتہ جو ایک گیپ ہے جو ہمیں فیل ہوتا اکیڈمیا اور اندر اندر تونوں پر کیسے دیکھتے ہیں کہ نیکس ٹین یئرز پہ گورنمنٹ لیول کے اوپر اور خاص طور پہ پر پرایویٹ لیول کے اوپر کیون کیا اپروچ لینی چاہیے جو ہمارے لئے فائدہ مند ہو سکتی اور پاکستان کی ٹیلنٹ کو صحیح طریقے سے نکھار سکتی سکتی بہت سفارش بیس اور سٹیم بیس پہ بھی چل رہی ہوتی پر ایکٹر پر ایکسپیرینس نہیں بچوں پہ اس پہ بھی میں یہ ہی کہ دیکھیں اگر اکیڈیمیا آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے آپ خود سے باہر نکھلیں ایکسپوزر لیں بات کریں سینئر 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 کوپر لوگوں سے کنیکٹ کریں لنکڈین اتنا اچھا پلاتفارم آپ کے پاس ہے آپ جائیں لوگوں سے کنیکٹ کریں دیکھیں کیا ہر کانفرنسز کریں بہت ساری ایسی ہیں جو بہت ہی لو فی پی بہت بہت فورمز ہوتے کراچی تو یہ لکھی کہ کراچی میں ہے باکی شہروں کے مقابلے کراچی 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 بہت بزنس ریلیٹڈ چیز ہیں کورپر لیول پہ بہت ساری چیز آپ کے اپنے پر بھی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی باکی یونیورسٹی جو ہمارے اکیڈیمیا کے جو پورے لائن ہے ان سے مہین کہ دیکھیں اگر آپ کس بیس سال پرانا ٹرینڈ ہے اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو ریوائی نہیں کیا تو اس کو کہیں نہ کہیں فکس کرنے کے ریسپونس بیلیٹی یونیورسٹی کی بھی ہے کیوں آپ اپنے جو اپنے آپ کا سٹاف ہے فکلٹی ہے اس کو up skill نہیں کر سکتے کیوں آپ ان کو ٹریننگ نہیں کرتے ہیں جو وہ فردر آگے کی اسکیٹ کریں گے کیوں ان کا اکیڈیمیا کا کورپرٹ کے ساتھ لنک نہیں ہو سکتا ہے کی اگر وہ فکلٹی میمبر کسی پروگرام کے تحت ان تو کورپرٹ بھی اگر کچھ فیلیرز لے رہے ہیں سو بہت نو کہ جو ریکوائیر ہے کورپرٹ فریمورک بغیر جو ہوتے ہیں جو کہ کون خود بیٹھ کے فریمورک کو ریویو کر رہی ہوتی ہے تو یہ نہیں ہو رہا نا سب اکیڈیمیا کا کام بہت کرنے والا لیکن انیشیٹیوز لینے کی ضرورت ہے شاید ہماری آئی بینک آن دی یو شاید ان میں سے کوئی نکل کے لوگ آئیں جو کریں ان پہ بہت رسپنسیبیلیٹیز ہیں جو ہمارے سینئر یونیورسٹیز کے لوگ ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ لیویل پہ وہ رول پلے کریں اور جہاں تک نیکس تین یرز کی ہم بات کریں ان ٹرم کنٹری سو دیکھیں اس میں بھی ہم بہت شاید کتنا رول پلے کر سکتے گورنمنٹ لیویل پہ جا کے ان کی پولیسیز کو چینج کرنے میں شاید بہت ہمارا منیم لیسٹک اپوٹ لیکن از نیشن از ایمی ان دیکھیں کسی کو جاننا تو اس کے ساتھ سفر کرو کھانا کھاؤ اگر آپ دیکھیں دنیا میں چینا کی ٹرم میں چلے جائیں آوام آوام کھ vai gross کھ ار مب Vera کھ نیشن مغ LOT Ev لیکن دیکھیں کھ خوو مل خو بی 정도 کھ 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 جگه أو ملي محمد نیشن نو خوشکشت رو بھول آوام خوشش رو بی انilia بی نیش حص لے کر آئیں آپ کے اندر وہ جو احساسات ہیں emotions ہیں جس کے لئے آپ آئیں اس دنیا میں اپنا purpose ڈھونیں ان چیزوں کو fix کریں value system ہو you know so there is a lot to look at actually on a nation level بلکل صحیح ہے بہت شکریہ فریاد قائم نکالنے کا کامیابی کے سفر کے لئے amazing thoughts کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسا message آگے دے سکے تاکہ وہ اپنی life میں لے کر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو job نہ کنٹا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو company جو job offer نہ کرتی ہو تو یہ اسی سے ہی پورے ملک بھی چل رہا ہے تمام addresses سے تمام businesses سے ہمارا ملک function کرتا ہے اگر ہم اس میں تھوڑا سا finance لے آتے ہیں ہم اس میں خوبصورتی لے کر آتے ہیں aesthetically اس کو improve کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ آگے چل کے ہمارے لوگ بھی بہتر ہو سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے جو businesses ہیں وہ ہم international level پر لے کے جا سکتے ہیں thank you for sharing the great thoughts اسی طریقے سے اگر ہم محنت کرتے رہے اور اپنے اوپر کام کریں سب سے والے self assessment کرنا ضروری ہے اپنے بارے میں جاننا ضروری ہے اور پھر جہاں پہ weaknesses دیکھیں اس کو accept کر کے اس پہ صحیح طریقے سے کام کر لینا یہ سب سے بڑا کامیابی کا راز ہے جو عموماً ہم اپنی life میں لے کر آجائیں حقیقتاً تو ہم بہت ساری چیزوں کو اپنی بھی بہتر کر سکتے ہیں اور ilgit جو لوگ ہمارے موجود ہیں وہ بھی ہم سے صفحہ دے لے سکتے ہیں پاکستان کو اسی طریقے سے بڑھاتے رہیں اس کا خیال کریں انشاءاللہ ملکات ہوتی ہے اگلے ہفتے ایک نئے شو میں ایک نئے گیس کے ساتھ کائزہ دیئے ڈاکٹر محسن کو کامیابی کا صور سے اللہ حافظ